اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں انہم اور آپ دیکھ رہے ہیں انہم کمپیٹر اکیڈمی لیٹس ویڈیو کے ساتھ دیکھ بار پیرا جنہوں اور کلاس 30 میں آئے ہیں مطلب تیس میں کلاس سکم پہنچ گئے میں بہت خوش ہوں کہ مرشال ہم بہت جلدے جلدی کبر کر رہے ہیں اور فیڈبیک بھی بہت اچھے آ رہے ہیں تو آج میں آپ کو اس 30 کلاس میں ایک بہت ہی اچھی چیز سکھانے والی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹس css کا اور html کا یعنی کے ویب سیٹس کے لیے وہ ہے بیک گراؤنڈ ایمیج ایک جو ہے بیک گراؤنڈ کے میں آپ کو ٹیگ پڑھا چکی ہوں بیک گراؤنڈ کلر لیکن آج ہم پڑھیں گے بیک گراؤنڈ ایمیج کے بارے میں ڈیٹیلز کے ساتھ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ کوڈ لکھا ہے وہ میں یہاں پر کپی کر لیتی ہوں جو کہ html کا کوڈ ہے ہم جو شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یعنی کہ جب سے میں css شروع کیا ہے تو ہم یہاں پر پڑھتے آ رہے ہیں div لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ section بھی ایک tag ہے جو کہ ہمارا اور چیزوں میں کام آتا ہے div بھی آ سکتا ہے section تو میں ایک section بھی آپ کو zination کروانے چاہتا ہوں اس وقت سے یہاں پر section لکھا ہے میں نے section دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر class دی ہے img کیونکہ ہم image لگانا سیکھ رہے ہیں تو میں نے یہاں پر img ایک نام دے دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے miss anum اور section کو close کر دیا ہے اب بات آتی ہے کہ css میں ہمیں کیا لکھنا ہے کوئی tension کی بات نہیں کوئی مشکل بات نہیں css کے اندر ہم نے وہی چیز لنک کرنی ہے جیسے کہ ہم نے img کا tag رکھا ہے تو وہی ہم لوگ یہاں پر لنک کریں گے اس کے بعد یہاں پر img کے بعد ہم یہاں پر hide دیں گے کہ ہم اپنے جو picture ہم set کرنا چاہتے ہیں وہ کتنے pixels کی ہو اس کے بعد ہم یہاں پر url دیں گے تو یہاں پر میں لکھوں گی background image background image دینے کے بعد میں یہاں پر لکھوں گی url اور یہاں url میں ہم وہ url دیں گے جہاں آپ کی image موجود ہوگی اب میری image یہاں پر پڑھئی ہے جس کا نام ہے img.jpg اس کو میں ctrl c کروں گی یعنی کہ copy کروں گی اور یہاں پر آکے میں ctrl b کر دوں گی یہ ہم نے اُشھا لیے یعنی کہ ہم نے اپنے css page میں لے لیے اس کے بعد ctrl s کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس blank page پر آپ کی image کیسے آتی ہے یہاں پر آپ نے ctrl s کرنا ہے اور یہاں پر بھی اپنے ctrl s کرنا ہے اس کے بعد ctrl r کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میری image آ چکی ہے جو کہ یہ دیکھیں آپ text بھی آ گیا ہے miss anam کے نام سے اور یہ image جو میں نے desktop سے اٹھائی ہے جس کا نام تھا image.jpg وہ میں نے اٹھا کے یہاں پر آگتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ picture repeat ہو رہی ہے یعنی چار مرتبہ repeat ہو رہی ہے کیونکہ image چھوٹی ہے اگر آپ کی image full size کی ہوگی بڑی ہوگی resolution کے ساتھ تو وہ fix بھی آ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بھی fix کر سکتے ہیں تو جو چھوٹی image ہوگی وہ آپ کے اس طرح سے مطلب repeat ہو جائے گی تو آپ اس کو repetitions کو روک بھی سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کا ہو جائے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں image یہاں پر ہم ایک tag لے لیتے ہیں image repeating کا یہاں پر ایک منٹ میں میں نے tag یہاں پر رکھے ہوئے سارے چیزیں آپ لوگوں کے لئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے تین قسم کے یہاں پر picture کو repeat کے بارے میں بتایا ہے ایک background repeat no repeat دوسرا ہے background repeat x اور y سب سے پہلے no repeat کیونکہ دیکھیں آپ کی image ہے آپ چاہتے ہیں کہ forward میں نہ ہے اور repeat نہ ہو تو آپ اسے no repeat کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ white ہو رہا ہے چلیں میں اس کو دوبارہ سے لکھتے ہوں background background آپ کیا تھا وہ آپ کی جو اس کا original size ہے اس میں fix ہو گئی ہے تو یہ آپ جو اس کو repeat کرنے سے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو image ہوئے ایک ادھر اور ادھر تو آپ xy والا use کریں گے یہاں پر آپ لکھیں گے repeat x repeat x کیا ہوگا آپ کی دو image بن جائیں گے اور یہ اس طرح سے یہاں پر image آگئے اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر نہیں y میں آئے یعنی کہ نیچے کی سائٹ پہ آئے تو آپ کریں گے repeat y اس طرح کر کے آپ اسے enter کریں گے ctrl s اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ repeat y میں آگئے یعنی ایک نیچے آگئی اور ایک image اوپر آگئے اس طرح سے جتنا image اس نے کاٹ لی جتنا ہم نے white space دیا ہوئے اتنی image اس نے شوک کر دیئے یہاں پر تو اس طرح اگر کہ آپ image کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو repeat کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں position کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے image کی position دے کہ یہاں ہونی چاہیے center میں ہونی چاہیے top میں ہونی چاہیے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے لئے جو ہے repeat کو no کر دیں گے no repeat کر دیں گے اور یہاں پر آئیں گے ہم background size میں اب background size کے اندر sorry background position size تو خیر ہمارا next topic ہے میں تو confused ہی ہوگا اس کی position کے اندر خیر بہت excited ہوں میں نے اس کو بڑھانے کے لئے کیونکہ image کا بہت بہت important role ہے CSS HTML اور ہماری website کے اندر تو that's why میں کہہ رہا ہوں جل دل دل سب سکھا دو تو size کے اوپر آگے خیر position کو ڈسکس کر رہے تھے تو یہاں پر ہم نے position دینی ہے center تو یہاں پر آپ کوئی بھی position دیں گے تو آپ کی image اس کے اندر آ جائے گے آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے یہاں پر repeat off کر دیا no repeat اور اس کو center میں کر دیا ہے اسی طرح سے آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں top center کر سکتے ہیں اگر میں چاہتی ہوں کہ یہ ہو جائے ہے left اور center ctrl s کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر sorry top اور center ہوگا یہ میں نے کر دیا ہے top اور center اور ctrl s کر دیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی image top پہ چلی گئی اور center میں ہوگئے دیکھیں آپ top پہ بالکل آگئے اور center میں ہوگئے اسی طرح سے bottom بھی کر سکتے ہیں left بھی کر سکتے ہیں background کی size کے اندر سب سے پہلے ہوتا ہے cover cover کے یعنی آپ full image background پہ لگا سکتے ہیں اگر میں یہاں پر cover لکھوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر cover لکھوں گے ctrl s کروں گی تو میری پوری image cover ہو جائے گی میرے background پہ یعنی پورے website کے پیچھے اگر میں چاہتی ہوں cover نہ ہو تو میں دوسرا use کروں گے جس کا نام ہے contain contain ہمارا اس لئے use ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کر کے آپ کا کچھ area background کا کچھ area white میں رہے اور جب میں اپنی website کو چھوٹا کر کے دیکھوں mobiles میں تو ہماری جس طرح اب یہ ہے اس کو اوپر نیچے کرنا پڑا ہے اور اگر میں اسے چھوٹا کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cut رہی ہے دیکھیں یہ cut رہی ہے image یہ دیکھیں گائب ہو رہی ہے تو contain ہم اس لئے use کرتے ہیں کہ ہماری picture fix رہے ctrl s کر کے میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں میں نے ctrl r کیا تھوڑا space آگیا یعنی جتنی image تو اس کا size آگیا اب میں اسے جتنا چھوٹا کروں یہ آپ کی sorry apply نہیں ہوا کیا دوبارہ سے کر کے دیکھ لیتے ہیں contain ctrl s اور یہاں پر ctrl r اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ space تو آ گیا لیکن میں جب اسے چھوٹا کر رہی ہوں تو یہ آپ کا اسی کے اندر ہوگا یعنی صرف اگر اتنی image ہے تو اتنا ہی ہوگا مدی چھوٹا کرے گا تو خراب ہو جائے گا لیکن آپ کا white space آ جائے گا لیکن اگر میں اس کو صرف contain نہیں کرتی cover کرتی ہوں تو یہ completely cover ہو جاتا ہے space نہیں آتا تیسرا جو ہمارا background side ہے وہ ہے pixels کا یعنی کہ آپ اپنی image کو اپنی پسند کا بھی رکھ سکتے ہیں آپ اگر اس کو pixels میں کرنا چاہیں جیسے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری جو picture ہے وہ 500 pixels مجھے اپنی pixels کا پتہ ہے کہ جو میں website بنا رہی ہوں مجھے کتنا size چاہیے 24 24 چاہیے یا پھر 500 500 چاہیے تو وہ میں set کر کے یہاں پر control r کروں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 500 500 سے جو pixel ہے اس کا یہ اوپر اور نیچے white space آیا ہے اور اس طرح کر کے آپ اپنی picture کو space دے سکتے ہیں pixels دے سکتے ہیں تو یہ جو تین size جو میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر position center دیوئے جس کے ایسے بھی space لے رہا ہے کچھ میں نے pixel بھی set کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر image کو میں نے جب اس کا center ختم کر دیا تو یہ جو ہے left پہ آ گئی ہے اور اس کا size جو میں نے 500 اس سے کم بھی کر سکتی ہوں میں 200 200 کر دیں تو یہ 200 200 ہو جائے گی image کا size آپ کے اپنے ہاتھ میں اس کو آپ cover کرنا چاہتے ہیں یا image کو چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں اب article ہمیں پکسل set کرنے ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں next applicator white space اور image fix یہ بہت ہی important topic ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا white space آئے اور ہمارا image وہ لگی رہے اور white space آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے HTML code کے اندر ایک class open کرنی ہے section کے اندر میں اس کو یہی سے copy کر لیتا ہوں کہ white space ہم کیسے دے سکتے ہیں اس کو اس کی pixels کو اور size کو ختم کر دیتے ہیں ہم یہاں پر صرف ایک image ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ image ہے اب ہم یہاں پر جاتے ہیں اور ایک اور section create کرتے ہیں جس کا نام ہے white space white space کو ہم یہاں سے copy کر کے اپنے css میں link کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے dot اور اس کو ہم کرتے ہیں open اور جو code ہم نے یہاں پر css کا ڈالا ہے وہ ہی یہاں پر post کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پر میں نے estimate complete code ڈالا ہے css جو white space والا code وہ یہ ہے اس کی صرف جو میں نے height define کیا ہے white space جو یہ آپ کا نیچے کی طرف کم ہے نا اس کو میں بڑھا دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جا کے میں white space کو two thousand pixels کروں گی اس کے بعد میں یہاں پر اس کو control s کر دوں گی اور یہاں کے control r sorry control r اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے control s اور یہاں پر جو ہے میں اس کا پورا جو ہے جو میں نے design کیا ہے وہ ہی اٹھا لیتی ہوں اور ایک اور take میں یہاں پر use کروں گی جس کا نام ہے background attachment 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 کا مطلب یہ کہ آپ کی picture جو ہے اوپر نیچی move نہیں ہوگی fix ہو جائے گی تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے کرنا تو یہ میں کروں گی یہاں پر cover کر دیا background image کو اور attachment میں نے fix کر دیا control s کروں گی اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو picture ہے وہ cover ہو گئی ہے اور اس کے بعد نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں hand سے note کریں کہ یہ دیکھیں camera جو ہے یہاں پر camera ہے اور اب جو نیچے والا text یعنی میری image front image fix ہو چکی ہو اور اگر مجھے نیچے کا text پڑھنا ہے تو اس طرح کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے جا رہا ہوں 2000 pixels رکھا تھا نیچے ہم مزید کام کر سکتے ہیں اور جب لوگ جو بھی آپ کی جو website ہوگی جب لوگ top پہ آئیں گے تو image آ جائے گی اس طرح کر کے menu اگرہ سارے design کریں گے تو یہ image جو اس طرح کر کے background پہ لگ سکتی ہے تو یہ ہوتی ہے attachment جو کہ میں نے tag use کیا تھا یہاں پر background ایک element use کیا تھا background image attachment کا اگر میں اس attachment کو ہٹا دیتی ہوں اور white space رہنے دیتی ہوں اور background sets کو cover رہنے دے تو آپ کا وہ نہیں ہوگا جسا میں چاہ رہی ہوں دیکھیں ctrl r کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر simple ہے آپ کا fix اور پیچھے fixers آ رہے ہیں آپ کا image وہ fix نہیں ہے وہ attach نہیں ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے میں چاہتے ہوں یہ attach ہو جائے تو اس کے لئے simple image take use کروں گے background attachment کے نام سے fix کر دوں گے یعنی یہ picture میری fix ہو جائے اور میرا text وہ اوپر ہو جائے ctrl r کر کے میں آپ کو دکھا دیتی یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ کی image fix ہو گئی ہے اور آپ کا text جو اوپر جا رہا ہے تو یہ تھا ہمارا image کی بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا image کی white space بھی میں نے آپ کو کرنا سکھا دیا کہ نیچے سے white space کیسے کرتے ہیں اور آپ کو image کی height, bed, url اور یہ سارے چیزیں set کرنا سکھا دیا i hope آپ کو سمجھ رہے ہوں گے تو ویڈیو کو like کرنا مطلب آپ بہت میند سے ویڈیو بنایا ہے اور میرا favorite topic بھی ہے تو پلیز ضرور like کیجئے گا اس کے علاوہ friends کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس course کی 30 class تک پہنچ جائیں اور جو اگر آپ بتانا چاہتے ہیں اپنے کتھی friend کو تو انہیں بتائے گا آپ class once یعنی html سے start کریں then 30 تک i hope کہ آپ نے انجائے کیونک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تک پہنچ جائیں